بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انٹرسٹائن کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ انٹرسٹائن سے پھر وہ کہاں پہ آئے گا فیسیز کے اندر دہری بات آئے گا فیسیز سے پھر وہ کہاں پہ آئے گا انوائرمنٹ کے اندر آئے گا دیکھو یہ جو دھیاتی لوگ ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا وہ کھیتوں میں جا کے انہوں نے رفائی حاجت جو بھی ہے وہ کرنی ہے ٹھیک ہے اب انہی کھیتوں کے اندر وہ پوری کہانی اسی طرح نا ٹھیک ہے کاؤز اور بفیلوز وغیرہ جو ہے نا وہ چار رہی ہوتی ہیں اب ہیومن نے جو نا اپنے فیسیز کے ذریعے انوائرمنٹ میں ٹرانسفر کیا اڈیلٹ لاروے کو کس کے ٹین یا سیجی نے ٹھیک ہے اب وہ وہاں پہ جو کھیتوں میں اب گائے اور بھیسے چار رہی تھی ٹھیک ہے وہ ہو سکتا دو تین دن بعد جہاں وہ اسی جگہ پہ ہی چارہ کھانے آج جہاں پہ اس نے یہ سارا کام ڈالا تھا ٹھیک ہے چرنے کو دران جہاں 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 نا جو ایگز ہیں ٹھیک ہے ہم نے ٹی بی ایسی جنیٹر کا پڑھا تھے نا کہ اس کے اندر وہ سکولکس ہوتے ہیں اور پرو گلوٹیڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ سیگمنٹ والے اب دوبارہ نہیں ہی ہمیں بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ جو ایگز کہلیں اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس پرو گلوٹیڈز ہیں نا وہ ساتھ کھا لیتی ہیں چارے کے ساتھ اب ایگز اور پرو گلوٹیڈز جو ہوتے ہیں نا وہ انٹر کر جاتے ہیں کاؤز کی اندر ٹھیک ہے بفیلوز کی اندر بیف کی اندر سارے کا سارا وہاں پہ کیا کرے گا ہیچنگ کروا لے گا کاؤز کے اندر ان کے ایگ کی کیا ہوگی یہ والے ایگ جو ہے نا یہ کیا کریں گے ہیچ کر جائیں گے ذہری بات ہے جو اسٹومک کے اندر ہیتنا ایسڈک مٹیریل ہے تو وہاں پہ ہیچنگ ہو جائے گی اب ہیچ کرے گی تو وہ کیا ریلیز کریں گے وہ ہمارے پاس ریلیز کریں گے آنکو سفیر آنکو سفیر جو ہے نا وہ ریلیز ہو گیا اتنی کہانی سمجھ آگی نا اب یہ جو آنکو سفیر ہے نا یہ لیور کے ذریعے سسٹیمک جو ہے نا وہ ہمارے پاس سرکولیشن لیور سسٹیمک سرکولیشن کے ذریعے ہیں یہ ہمارے پاس مسلز کے اندر چلا جاتا ہے صحیح ہو گیا اب جو کاؤز کے مسلز ہیں اس کی اندر جو ہے نا یہ ہمارے پاس لاروہ ساری کا سارا آنکو سفیر کی فارم میں پڑھا ہوا ہے اگر میں یہاں پہ تلی مسلز اگر ڈرا کروں نا ٹھیک ہے تو ایک رف سا آئیڈیا میں دے دوں یوں کر کے گر میں مسلڈ را کروں صحیح ہے اب یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس یوں کر کے ایک لاروہ سا پڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے لاروہ سٹیج اس کو ہم کہتے ہیں سسٹائی سرکس بوویس صحیح ہے یہ آپ نے فنگر ٹھیکس پہ کھا لینا ہے سسٹائی سرکس بوویس مطلب بو والا مسل جو ہے نا میں نے یوں یاد کہ ہو تھا کہ بجبو والا مسل جو ہے نا وہ بان جاتا ہے اس کا تو بوویس سے آپ یاد رکھیں باقی یہ سرکس ہارا ہمارے پاس مسل ہے اس کے اندر یہ ایک جو ہے نا وہ سسٹائی سرکس بوویس پڑھا ہوا ہے اب یہ اب کسی انسان ہے جنب اسی گھائے کا جنب گوشت کھانا ہے قرمان نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس گھائے کی یہ کسائی نے زیبہ کی ہے تو اب اس نے جنب گوشت کر کے بندے کو دے دیا بندے نے کیا کیا گھر لے گیا اس کی بیوی کو پکھانا نہیں آتا تھا آج کل کی جس طرح ہوتی ہے نا برگر گلز ٹھیک ہے انہیں پکھانا نہیں آتا انہوں نے کیا کیا انڈر کوکڈ جو ہوتا ہے نا وہ بیپ رکھ دیا مطلب آدھا کچھا آدھا پکا جو ہے نا وہ پکا آپ کو رکھ کے نا اپنے شور کے سامنے جنب بندے نے کھا لیا ٹھیک ہے وہ اسی دیہاتی آدمی انڈر کوکڈ کھا لیا تو وہ پھر اس کی انٹسٹائن سے اڈلٹ فیسیز کے اندر ٹھیک ہے جب وہ حضم ہوگا تو وہ پھر انوائرمنٹ کے اندر جا کے وہ رفائی حاجت کرے گا صحیح ہے اور وہ پھر یہ دوبارہ نہیں کاؤز اور بفیلوز آئیں گی وہ پھر دوبارہ کریں گی نہیں 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 یہ اور کوئی سائک کا سارے کا سارا چل جائے گا ہوب سو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے سارے کا سارا فیسیز سے ریلیٹڈ ہے ہیومن کے ٹھیک ہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لیدہ جو ہے نا واشنوم وغیرہ میں جو بنائے گئے ہیں تو اسی وجہ سے یہ وائرس جو نا اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ آپ نے کسی کھلی جگہ پہ اس طرح جائے نا وہ جا کے گاندہ نہیں ڈالنا بلکہ آپ نے کوئی واشنوم کا استعمال کروالے گھر میں واشنوم اب تو کافی مارڈرن ہو گئے ہیں ویلیجز یہ کی پہلے میں یہ کافی تھا نا ٹھیک ہے اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے جو تینیس ایجنیٹس کی وجہ سے تینیسز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تینیسز میں بسیل کے لئے کیا گئے ہیں ابڈومینل ڈسکومفرٹ ہو گیا اور یہ اسی طرح آتی ہیں بندے کو ابڈومینل ڈسکومفرٹ جاتی بند ہے ڈائریا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے علاوہ انیمیا ایک بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے انیمیا ہو جائے گا ڈائریا ہو جائے گا اور ابڈومینل ڈسکومفرٹ یہ تین چیزیں آپ یاد رکھنے کس کے بارے میں تینیا سیجنیٹا کے بارے میں اچھا اب جو انا اس کا ایک کو تھوڑے سے ہم نہ ڈسکس کریں جو کہ امپورٹنٹ ہے لیٹ می کہاں سے میں ریموو کروں یہ جس کا ہوگا تو اس کا سکرین شاٹ آپ لینے ٹھیک ہے یا یہاں سے ریموو کرتا بلکہ سارے ریموو کرتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے جسے نہ سمجھا ہے وہ ریوائنڈ کر کے ویڈیو دیکھیں دوبارہ دے ایک دو مرتبہ دیکھیں انشاءالہ سمجھا جائے گی ساتھ ساتھ لکھتے جائے کریں پھر آپ کو ہو جائے گا اچھا اب جو ہے نا ایگ آف دی ٹیو تینیا سیجنیٹا کے بارے میں بہت بہت امپورٹنٹ بات جو ہے نا مومن وائواز کے اندر پوچھ جاتی آپ نے بتانے سار اس کے اندر تینچے دیتے ہیں ایک کو تھی ہے آنکو سپیر جو کہ ہیچنگ کے بعد جو نکلتے ہیں اور مسئل کے اندر جا کر بوبیس کا کام کرتے ہیں نمبر دو پہ آپ نے کہنا ہے سار اس کے اندر جو دینا وہ ریڈیالی سٹائیٹڈ بارٹر ہوتے ہیں ریڈیالی سٹائیٹڈ بارٹر نمبر تین پہ ہمارے پاس ہوتا ہے تھری پیرز آف ہکلٹ تھری پیرز آف ہکلٹ مطلب ٹوٹل کتنے ہوں گے چھے ہک ہوں گے تین پیر مطلب تین دونہ چھے ہو گیا اب اس کے اندر جو ہے نا آپ کو دیکھیں اگر ایک کو ہم مائکروسکوپی کے لیے دیکھیں تو کچھ یوں کر کے دیکھیں گا سٹائیٹڈ بارٹر ریڈیالی وہ کیسے بنیں گے یوں کر دیں یوں 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 آلموسٹ اسی طرح کے جو نا وہ کر کے بنیں گے درمیان میں آپ نے جو نا وہ دو میں نے کہا تھا تھری پیرز آف دی ہکلٹ تو تین پیر آپ نے بنا دیں ایک پیر دوسرا پیر تیسرا پیر مطلب ٹوٹل چھے ہکلٹ ہے تین پیر اس کے آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیگزا کینٹ ایمبریو ہیگزا یہ ہم نام یا دیکھنا مطلب چھے اس کے اندر ہکلٹ ہے تو ہیگزا کینٹ ایمبریو سیمپل ہو گیا نا اور اس کے وجہ سے بیماری کیا ہوتی ہے تینیسنس جس کے اندر ابڈومینل ڈسکمپر ڈائریا آگیا اور ابڈومینل نیوٹریشنل اینیمیاز جو تینا ایشو سارے کے سارے آ جاتے ہیں اوکے ہو گیا اب یہ سارے کا سارے تینیس ہے اگر اتنی باتیں آپ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ اور یہ ایگ آپ کا بنا ہوا نظر آنا چاہیے اگر زیادہ ٹائم اگر ہونا تو جلدی سے آپ نے نمکہ کرنا ہے یوں بنا کے تینیس ہے جنیٹا کا ایک وہ سکولیکس بھی بنا دیں جس کے اندر وہ پروگلوٹیٹس ہوتے ہیں یوں بنا کے ساتھ دکھے دیں کہ ہزار سے دوزار اس کے یہ پروگلوٹیٹس ہوتے ہیں سیگمنٹیڈ اور اس کے اندر چار جو تے ہیں وہ آپ نے بتا دینے ہیں کیا ہوتے ہیں سکرز ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ساتھ بتا دیں گے لکھ دیں گے جو میں نے ڈیفرینسز کے اندر ویڈیو کے اندر بتا دیں گے تو وہ بھی ساتھ اس کے اندر ہوپسو میرا نیمونک کام کرے گا کہیں نہ کہیں آپ انشاءاللہ ایگزیم میں مجھے دعا دے کے آنگے اگر یہ آگا کوششن اس لئے سے تینکیو سو مچ پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ کومنٹ سیکشن اوپن لائپ اس کے اندر اپنی رائے کا ازار کر سکتے ہیں جزاک اللہ